موسیقی دیش کا بجٹ کہتے ہیں جس میں سرکار بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے گی اور اسی بجٹ سے دیش کے لوگوں کاروباری طبقہ کے ساتھ ہی ساتھ ہر سیکٹر کے لوگ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ٹیکس میں چھوٹ کی امید کرتا ہے تو کوئی ان طریقے سے مدد کی آس کرتا ہے ایک فروری دوہزار اکیس کو دیش کا آن بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بار بھی ویبھن سیکٹرز کے لیے کئی گھوشڑائیں ہوئی ہیں جن پر ایک تیہ دھنراشی خرچ کی جائے گی اس کے علاوہ ویبھن منترالیوں اور ویبھاگوں کے لیے بھی بجٹ آونتن ہوتا ہے جو وہ پورے ویت ورش کے دوران ویبھن خرچوں اور یوجناؤں میں استعمال کرتے ہیں اس سال سرکار 49,44,909 کروڑ روپے خرچ کرنے کا انمان ہے یا 2021 سے 22 کے سنشودھت انمان سے 4.6 پرتیشت زیادہ ہے کل ویعے میں سے راجسو ویعے 31,94,663 کروڑ روپے اور پونجیگت ویعے 7,50,240 کروڑ روپے ہونے کا انمان ہے پونجیگت ویعے میں وردھی مکھ روپ سے راجس سرکاروں کو دیے گئے رینوں اور ایڈوانس میں پریابت وردھی کے کارن ہوئی ہے 2022 سے 23 میں کندر سرکار نے رین اور ایڈوانس 1,440,057 کروڑ روپے دینے کا انمان ہے جو 2021 سے 22 کے سنشودھت انمانوں سے 153 پرتیشت ادھک ہے یہ تو رہی موٹا موٹی بھارت کی بات اب تھوڑا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے امران خان جب سرکار میں تھے تو 2020 سے 21 کے لیے بجٹ پیش کیا اور ان کا کل بجٹ 7,140 ارب پاکستانی روپے تھا اور رکشہ بجٹ 12 فزدی سے بڑھا کر 1,300 ارب پاکستانی روپے کیا گیا بھارتی کرنسی میں یہ قریب 598 ارب روپے ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے اب آ جاتے ہیں کہ کیوں پاکستانی جنتہ بھارت کا بجٹ دیکھ رو رہی ہے اور کیوں بھارت کے بجٹ سے ٹینشن میں ہے جی ہاں بربادی کے مہانے پر کھڑا پاکستان کسی بھی سمیت دیوالیا گھوشت ہو سکتا ہے پاکستان کے جیو نیوز کی مانے تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو بزنس کو جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے ایم پورٹ سے بھرے شپنگ کنٹینر بندرگاہوں پر جمع ہو رہے ہیں اور ان کے بھکتان کے لیے ڈالر نہیں ہے یوکے کے ایک اخبار نے بتایا کہ ایر لائنز اور ویدیشی کمپنیوں نے چتاؤنی دی ہے کہ ویدیشی کپڑا فیکٹری جیسے کار کھانوں کو یا تو بند کیا جا رہا ہے یا اس کے گھنٹوں میں کٹاؤ دی کی جا رہی ہے سو مار کو پاکستان میں 12 گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک بلیک آؤٹ کیا گیا تھا بیروزگاری ارث ویوست تھا مہنگائی کا یہ آلم ہے کہ پوچھ نہ رہی اور اسی وجہ سے پاک جنتہ ہے کہ رو رہی ہے اور کہ رہی ہے کہ بھارت والے شان سے جی رہے ہیں اور کیسے دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کہ بھوکھے مر رہے ہیں